سابق آئی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیک کو گرفتار کر لیا گیا ہے اڈیالا جیل کے سابق ڈیپری سپریٹینڈر زفر سے بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں ڈی آئی جیل خانہ جات راولپنڈی کے دفتر سے بھی ایک آفیس سپریٹینڈر نازم علی شاہ سے بھی پوچھ کر شروع کر دی گئی ہے ڈیپری سپریٹینڈن محمد اکرم کے ارتلی کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے اڈیالا جیل کا ایک وارڈر اور ہیڈ وارڈر بھی زیر حراست ہے نائب وزیراعظم اساقڈار نے جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کے گرفتاری موجزہ ترار دے دی گئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس موجزے پر حیران ہوں انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں میں بھی جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کے متاثرین میں شامل تھا جنرل ریٹائیٹ فیض حمید نے مجھ سے زیادہ پر معافی بھی مانگی تھی دوہزار چولہ کا دھرنا بھی ناکام ہوا اور معیشت بھی خراب ہوئی ہم آج تک اس کے نقصانات بھگت رہے ہیں یہ کہا گیا نائب وزیراعظم اسحاق دار کی جانب سے یہ نے کہا کہ خاتون جس لباس میں اجلاس میں شریک تھی وہ قابل اعتراض ہے اس طرح کے لباس میں اجلاس میں شرکت نہیں ہونی چاہیے اسے پر بات کر لیتے ہیں زیغم نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں زیغم اپ ڈیٹ کیجئے گا اجلاس کا احوال کہا رہا جی بلکل یہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی بائی پاور جو ہے اس کا اجلاس تھا اس کے اجلاس کے دوران جو پی ٹی آئی کے ایم اینے ہیں اقبال افریدی انہوں نے کیا الیکٹر کی خاتون جو ایک آفیسر تھی ان کے لباس پر اعتراض کیا ہے اور اقبال افریدی نے کہا ہے کہ کیا الیکٹر کی خاتون جس لباس میں اجلاس میں شریک تھی وہ قابل اعتراض ہے اور اقبال افریدی نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے لباس میں جلاس میں شرکت نہیں ہونی چاہیے جلاس میں خواتین کے لباس کے لیے ایس سو پی ہونے چاہیے اس حوالے سے لیکن جو محمد دریس ہیں جو کم اسمبلی کے چیرمین ہیں ان کی جانب سے مادرت کی گیا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اس پر وہ مادرت کرتے ہیں اور اسی جلاس میں ہی جو دیگر ایشو سے ان پر بھی بات ہوئی سیکٹی پاور نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا دباؤ کرا دیا ہے اور سیکٹی پاور نے یہ کہا ہے کہ ہم پر پریشر ہے کہ گردشی کرد سے سورس سود آ رہا ہے وہ عوام پر پاس کرنا ہے جو بھی آئی پی پیز کو دائیگیاں ہوں گی عوام پر ہی بوجھ ڈالا جائے گا سیکٹی پاور نے یہ بھی یہ بھی کہا ہے کہ اب ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے ہم نے سارف پر ہی سارا بوجھ ڈالنا ہے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ وہی سارے باتیں کرتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں اور اس میں جو رکن کومیٹی تھے تارک فضل چودری انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں ہم نے بتایا کہ ہم دیکھیں گے کہ کس آتھ تک کام کر سکتے ہیں اور اگلی میٹنگ میں آئی پی پیز پر ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے تارک فضل چودری نے کومیٹی میں یہ بھی کہا ہے کہ آئی پی پیز پر یہ کومیٹی کوئی فیصلہ کرے گی حکومت اقدامات کرنا چاہ رہی ہے لیکن بہت ساری چیزوں پر مجبور ہے جی اچھا جی اگل یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح اقبال افریدی نے اپنے خیالات کے اظہار کیا اور لباس پر ان کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا تو کسی اور میمبر کی جانب سے یا ان سپیسیوک خاتون کی جانب سے کوئی ردعمل آیا ہے اس پر جی خاتون آفیسر کی جانب سے کوئی ردعمل نہیں آیا اور کیونکہ اقبال افریدی نے بعد ازاں جو میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قومی اسمبلی کی قائمہ کومیٹی ہے یہاں لوگ دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں یہاں پر کوئی ذابطہ اخلاق ہونا چاہیے ایک محضب معاشرے ہیں اس طرح کے آئیں گے تو لوگ بچے کیا سیکھیں گے اور قومی اسمبلی کی نمائندہ کومیٹی جو ہے اس کو عوام دیکھتی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو رکن کومیٹی ہے خاتون وہ بھی یہاں پر موجود تھی ان کا لباس دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ خاتون جو ہیں ان کا لباس جو ہے وہ مناسب نہیں تھا لیکن اس میں کسی بھی رکن کومیٹی کی جانب سے ان کی تائز نہیں کی جبکہ جو کومیٹی کے چیئرمن تھے ان کی جانب سے اس حوالے سے ماظر کیا ہے جائے گم نکوی بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیل اناغا کیا خیبر پختونقوا کے وزیر برائے سی اینڈیو شاکیل خان مصطافی ہو گئے گورنر نے در سخصے کیے شاکیل خان نے کہا کہ کرپشن کے خاتمی اور انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے پر ہمیں ووٹ ملا لیکن صوبے کوئی اور چلا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ میرے محکمے میں مداخلت کر رہے تھے وزیر اعلیٰ علیہ من گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے وزیر اعلیٰ سے اختلاف اصولوں پر ہے میرا ووٹ بانی پی ٹی آئی کا ہے خراب حکمرانی اور بدنوانی نے پارٹی منشور کو تباہ کر دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے آپ کو تمام فارمز پر اعتصاب کے سامنے پیش کرتا ہوں بیڈ گواننس بدانتظامی اور بدنوانی کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کروں گا اسی پر شاکیل خان کے خلاف کرپشن میس منجمنٹ بدانتظامی کے حوالے سے شکایات تھی یہ کہا گیا مشیر اطلاع بریسٹر سیف کی جانب سے انہوں نے کہا کہ شکایات بانی پی ٹی آئی تک پہنچی تھی وزیر اعلیٰ خبر پختونخواہ نے ریپورٹ کی بنیاد پر ڈی نوٹفائی کی سمری گورنر کو بھیجی میڈیا میں یہ بات چلی شکیل صاحب جو ہمارے وزیر ہیں سینڈیو کے وزیر ان کے استحفے کے حوالے سے پاکستان تیری کے انصاف کے ٹکٹ سے ہی وہ منتخب ہوئے سینڈیو کے منسٹر بنے کچھ ایشیوز کی وجہ سے انہوں نے کل استحفہ دیا پاکستان تیری کے انصاف کے چیئرمن امران خان صاحب کی ہدایت پر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا جس میں کچھ عرصہ پہلے سامنے آیا تھا اس نے کمیٹی نے اس پر تقریباً پچھتے دو ہفتوں سے مختلف قسم کی میٹنگز کی مشابرت ہوئی تو یہ سیچویشن ہے ان کا استحفہ بعد میں آیا اس سے پہلے نوٹفیکیشن کے لیے سمری بجا چکی تھی خیبر پختونخواہ میں بدنوانی کرنے والوں کے احتساب کا کوئی ادارہ نہیں صبح وزیر کا اس چیفہ کے پی میں بدنوانی کی داستان کا مو بولتا ثبوت ہے پی ٹی آئی دور حکومت میں بدنوانی اوروچ پرتی راہنما مسلم لیگنون دانیال چاہری کی نیوز کانفرنس انصاف اور عمران خان کا سب سے بڑا جو ایک نیریٹیو وہ کرپشن کا نیریٹیو تھا وہ تھا کیا ان کا تھا کہ ہم اس ملک میں کرپشن ختم کرنے آئے ہیں جب انہوں نے حکومت لی وہاں نیب کا ادارہ بند کر دیا گیا یہ سب الپریکٹس میں اور کرپشن میں انوالڈ رہے ہیں پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ سینئر پوسٹ پہ ہو یا جونئر پوسٹ پہ جہاں پاکستان کی سوورنٹی پہ پاکستان کی اگزسٹنس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو کڑے ہاتھوں لیں گے نو مائی کرنے والوں اور کرانے والوں کا گینگ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے صبح وزیر اطلاع دزمہ بخاری نے کہا ہے کہ شہداء کی بائیں بہنیں اور بیٹیاں سوا سال بعد بھی ہمارے نظام عدل کی طرف دیکھ رہی ہیں جب تک نو مائی کے ایک ایک کردار اور سہولتکار کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج میں خود احتسابی کا عمل خوش شائند ہے ازر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے فرکین کو بیس اگست تک ایک اور موقع اسلام آباد حائی کو اٹھنے گزر سمات کا تحریری حکم نامہ جاری عدالت کا حکم نامے کی کاپی وزرعاصم کو بھی دینے کا حکم کہا گیا کہ ریاست کو سمجھنا چاہیے حب سے بیچاہ کی درخواست مدد کی اپیل ہوتی ہیں مخویان کو گرفتار کرنا اور حب سے بیچاہ میں رکھنا آئین کے برقلاف ہے امید ہے کہ ٹارنی جرنل پالیسی تشکیل دینے کے لیے وزرعاصم سے ملاقات کریں گے شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے والے سرکاری اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا تائین بھی کیا جائے پاکستان غزامی اسرائیلی مظالم کے مضمت کرتا ہے اسرائیل کو غزام نسلکشی پر جواب دے بنایا جانا چاہیے اقوام متحدہ کو مقبوضہ کشمین میں انسانی حقوق کے خلاف ورسیوں کا نوٹس لینا چاہیے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکش پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو غزام نسلکشی پر بھی فالو کریں گے